مبارک بات کہ کیا کرب و بلا کے میدہ میں اسلام کی قسمت جاگے ہیں ایک تیرہ برس کے بچے سے دو لاکھ کل اشکر بھاگے ہیں قاسن جو چلے سوہ مقتل ابباس چلے پیچھے پیچھے حیدر کی جوانی پیچھے ہے حیدر کللک پر آگے ہے اب ان دو بچوں نے کلام پیچھ کیا اس لیے میں بھی ذرا سائنی کو مرے آکے دو جملے کہوں دیکھو یہ بچے ہی جے منا رہے ہیں ایدے تو بہت سی منائی جاتی ہیں پوری دنیا میں ایدے منائی جاتی ہیں ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایدے منائی جاتی ہیں معلوم ہے کیسی کیسی ایدے ہیں بکرے والی اید سوینیوں والی اید مجن والی اید چاپ والی اید جمعے والی اید لیکن وہ سب ایدے وہ ہیں جنہیں حلالی بھی مناتے ہیں غیر حلالی بھی مناتے ہیں لیکن تین شاوان کی اید وہ ہے جو صرف حلالی موالی مولائی عقیدے والے پاک نصب والے پاک اسب والے اس بارگاہ میں بیٹھ کے مناتے ہیں اور اپنی ماں کے کردار کی تہارت کا ثبوت دیتے ہیں آئیے ہی سید میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں مبارک بات کا مرحلہ ہے آپ سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آج دنیا میں جنت کے سردار کے آنے کی جید ہے آئیے اب میں نے تیرہ برس والے شہزادے کا ذکر کر دیا تھوڑا جشنہ اور چمانی کی طرف پڑھ رہا ہے اٹھارہ برس والے شہزادے کا بھی ذکر ہو جائے ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ جس سے زلائخہ محبت کرے اسے یوسف کہتے ہیں جس سے خالق اکبر محبت کرے اسے علی اکبر کہتے ہیں آئیے 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 آپ چشنہ کا انداز دیکھئے وہ بیچارے عربی والے جو اردو سمجھ نہیں پاتے وہ بھی داد دے رہے ہیں وہ فارسی والے جو اردو تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں وہ بھی داد دیتے ہیں انداز دیکھیں اس لیے کہ یہ جشن سننے کا نہیں جشن منانے والا ہے جو جیسا ہو جس زبان میں جیسے سمجھے وہ جشن منائے اپنے انداز میں جشن بنائے آئیے چانت اکبر سے چمکنے کی اجازت مانگے چانت اکبر سے چمکنے کی اجازت مانگے پھول بین سے مہکنے کی اجازت مانگے شیشہِ عشق چھلکنے کی اجازت مانگے دل ذلائخہ کا چھڑکنے کی اجازت مانگے کربلا ہے یہ کوئی مصر کا بازار نہیں کربلا ہے یہ کوئی مصر کا بازار نہیں حسن یوسف کا یہاں کوئی خریدار کربلا ہے یہ کوئی مصر کا بازار نہیں حسن یوسف کا یہ نعرہ نہیں ہے بلکہ مولا کی بارگاہ میں مدھت ہے یا علیہ السیند بھائی سلامت رہی اللہم صلی علی محمد و علی محمد ہماری سب سے بڑی ہماری سب سے بڑی سعادت اور نصیب کی بات یہ ہے کہ ہم کربلا ہے مولا میں آ جائیں ہماری زندگی کا ارمان پورا ہو جاتا ہے آئیے میں اپنے شاعر کو آواز دینے سے پہلے بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت الفاظ کے مالک بہت خوبصورت کلام کے مالک جناب سوحیل بستوی صاحب کو آواز دینے جا رہا ہوں ان سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا تھوڑا سا اطلاعان درج ہوتا رہے کہ ہماری فیرس میں کیسے کیسے شورہ اکرام موجود ہے ایک طرف جناب ڈاکٹر نایاب حلولی موجود ہے ایک طرف جناب ڈاکٹر رہان آزمی ادھر میمنا ہے ادھر میسرہ ہے ان دونوں کے درمیان میں تمام علمائے کرام بیٹھے ہوئے ہیں میں ادھر سے نایاب حلولی صاحب کے شیر پہلے پیش کرتا ہوں کہ کربلا تک آگئے ارمان پورا ہو گیا کربلا تک آگئے ارمان پورا ہو گیا زندگی کا آج ہر نقصان پورا ہو گیا شیر پیش کر رہا ہوں ان دونوں بچوں کے والدین کی نظر زندگی کا آج ہر نقصان پورا ہو گیا یا علی کے بعد اب کہنے لگا ہے یا حسین یا علی کے بعد اب کہنے لگا ہے یا حسین آج میرے لال کا قرآن پورا ہو گیا یا علی کے بعد سید رزاق بھی اردو سمجھ رہے ہیں آج عراق میں اردو بولی جا رہی ہے اس سے بڑا اردو کا شرف کیا ہوگا بھائی کہ یا علی کے بعد اب کہنے لگا ہے یا حسین آج میرے لال کا قرآن پورا ہو گیا زندگی بھر کے سجدوں کا ایک صلاح یہ ہے کہ در حسین اور در اقباس پہ ایک شرک کا سجدہ مل جائے اس سے بڑھ کے اور ہمارے مقدر کی شان کیا ہوگی شیر پیش کر رہا ہوں ایک سجدہ کر لیا دو جنتوں کے دھرمیاں ایک سجدہ کر لیا دو جنتوں کے دھرمیاں میں ادھورا آدمی انسان پورا ہو گیا میں ادھورا آدمی انسان پورا ہو گیا آئیے اب ہم گزارش کریں گے شاعر اہلِ بہت جناب سحیل بستوی سے وہ تشریف لے آئے جو کرولہ مولا زیارت کے لیے پہلی بار تشریف لے آئے ہیں اور یہاں جتنے زائری ہیں مولا آج کی عیرت کی خوشی میں ہم پہلی بھیک اور خیرات مانتے ہیں یہ جتنے مومنین و مومنات زیارت کے لیے آئے ہیں یہ ان کی آخری زیارت نہ ہو بلکہ یہ ہر سال ایسا ہی زیارت کے لیے آتے رہیں نہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفظ سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کو اس جشن بابرتت کی مہارت بات پیش کرتا ہوں اور یہی سے چونکہ جشن جشن سبر و وفا تو ایک مصرہ ہندوستان میں ہوا تھا یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے یہ دو بیٹوں کے درمیان آپ موجود ہیں مصرہ ذہن میں رکھیں یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے مطلعہ حاضر اکبار باوازے بلند روت پڑھ دیں محمد و آلین حمد آلین حمد و آلین حمد جو ہاتھ مات مہ شہ مہ شہ مہ شہ مہ شہ مہ شہ مہ شہ جو ہاتھ جو ہاتھ مات مہ شہ مہ شہ مہ شہ مہ شہ مہ شہ مہ شہ کی یہ اس سے کہے دو نمازوں میں بھی دعا نام کرے جو آتھ مارا کمیش ہے جو آتھ مارا کمیش ہے کبھی اٹھا نہ کرے یہ اس سے کہے دو نمازوں میں بھی دعا جو آتھ مارا کمیش ہے اب ایک منظر جب مولا عباس نہر پیائیں بتا اور خاصو مصرہ ذہن میں رکھیں یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے جو آتھ ماتم شہ میں جلال دیکھ کے موجے دعائے کرتی تھی جلال جلال دیکھ کے موجے دعائے کرتی تھی یہ پیاس لوٹ کے آئے یہاں خدا جلال نہ کرے جو ہاتھ ماتم شہ میں اب یہ شید بلا بلا ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا بلا 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 مانی بلا مانی زہرہ یہ وہ نہیں ہے جو عبادہ کرے وفا نہ کرے سہیل اس کا تو سجدہ بھی سر پٹکنا ہے سہیل اس کا تو سجدہ بھی سر پٹکنا ہے پس یہ نماز جو رخ سوئے کر بنا نہ کرے جو ہاتھ ماتم شہ میں بر محمد وعالی محمد پلندہ سلوات محمد وعالی محمد چار مصر مولا عباس کے حوالے سے سلامت فرمالی دوسرا تیسرا چونتھا مصرہ بھتو دفاع چلا ہے خیم شہ سے چلا ہے چلا ہے خیم شہ سے جری اتنی روانی میں سوئے میں دان جاتے تھے علی جیسے جوانی میں اگر عباس کے ہوتوں کو نہرِ اگر 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 عباس کے ہوتوں کو نہرِ اگر کمہ چھولے سُلگ اُٹھے گا دریاء آگ لگ جائے گی پانی میں سلوات محمد وعالی محمد یہاں سے ایک مطلع اور چند اشار مجھے بہت عزیز ہیں اور یقیناً جہاں بیٹھے ہیں آپ ایک ایک شیر کوئی شرط نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں جیسے چاہیں سنیں مطلع بطور خاص اس کے بعد ایک ایک شیر رہی ہے ایک بار اور بازے بلن دروت پڑھ دیں محمد وعالی محمد مطلع حضر ہے ایک حسینِ اس قدر کو حرام برپا برپا کر دیا ایک ایک شیر بطور خاص ایک حسینِ اس قدر کو حرام برپا برپا کر دیا دشمنوں کی فوج میں رونا رولانا کر دیا سن رہے ہیں جو جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا سن رہے ہیں سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا باپ باپ کے پیرو پا کے رن میں حملہ کر دیا باپ کے پیرو پا کے رن میں حملہ کر دیا اے رباب غمزداب تیرے غزم فر کو سلام اے رباب غمزداب تیرے غزم فر کو سلام جس نے رن میں تیر خنجر کو کھلونا کر دیا اب یہاں سے ایک ایک شیر جیسے مرضی سنے جس نے رن میں تیر خنجر کو کھلونا کر دیا اب یہ شیر محسوس کر لیں اگر سال بھر گھر کو اجا لونے کیا آکھ سلام سال بھر سال بھر گھر کو اجا لونے کیا آکھ سلام صرف ایک شام غریبہ محسوس میں اندھیرہ کر دیا صرف ایک شام غریبہ محسوس میں اندھیرہ کر دیا تم نے اونو محمد کربلا کے دشت میں تم نے اونو محمد کربلا کے دشت میں جعفر تیار کا ارمان پورا کر دیا جعفر تیار کا ارمان پورا کر دیا یہ شید کہ ایک تو سجدے کا نشان اوپر سے ماتم کا نشان ایک تو ایک تو سجدے کا نشان اوپر سے ماتم کا نشان تم نے تقدیر سونے پر سہادہ کر دیا دوسر بڑے محمد وہ آل محمد پر موسیقا موسیقا موسیقی یا اکتب اکتب سجدے کا نشان اوپر سے ماتوں کا نشان تُو نے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا ما یہ بولی جب علم تھا ما تھا پہلی مرتبہ فخر سے اعلال تُو نے سر کو اچاپ کر دیا فخر سے اعلال تُو نے سر کو اچاپ کر اب یہ قطع بن انجمن ہے گناہ مانے سیدہ زینب کے حوالے ببلو بھائی بطور خاص فخر سے اعلال تُو نے سر کو اچاپ کر دیا خاص طور جو کی اپنے خطبوں سے اپنے خطبوں سے علی کی لادلی نے شام خود کو لش کر کر لیا لاکھوں کو تنہا کر دیا لادلی نے سر کو اچاپ کر دیا لاکھوں کو تنہا 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 کر دیا مار کر مار کر مار کر ٹھوکر علی نے کر دیا زندہ مگر خطبہ زینب نے تو زندہ کو مردہ کر دیا اپنے اپنے خطبوں سے علی کی لادلین شام میں خود کو لش کر کر لیا لاکھوں کو تنہا کر دیا مار کر ٹھوکر علی نے کر دیا زندہ مگر خطبہ زینب نے تو زندہ کو مردہ کر دیا قسمتیں ہر دیکھ کر قسمتیں قسمتیں ہر دیکھ کر گولی زمین کربلا شہنشاہ دین نے شہنشاہ دین نے مٹی کو سولا کر دیا قسمتیں ہر دیکھ کر گولی زمین کربلا قسمتیں ہر دیکھ کر دیا شہنشاہ دین نے مٹی کو سولا کر دیا قسمتیں ہر دیکھ کر دیا اجانوں نے کیا آکے سلام صرف ایک شام غریبہ میں اندھیرا کر دیا اکتاب سجدے کا نشان اوپر سے ماتم کا نشان تُو نے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا بیک شیر محسوس کرنے بغیر کسی تمہید کے تُو نے تقدیر سونے پر سہاگا تقدیر کر دیا تو علی اکبر کا بوسا لے لیا ہے حبیب کیا علی اکبر کا بوسا لے لیا ہے حبیب نوجوانوں کو سرے بیدان بوڑھا کر دیا تیرے حبیب کیا علی اکبر کا بوسا کیا علی اکبر بوسا 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 کیا علی اکبر کا بوسا لے لیا ہے حبیب نوجوانوں کو سرے میدان بوڑھا کر دیا تو آنا پائے آج کوئی سجدہ مابود پر آنا پائے آج کوئی سجدہ مابود پر اس لیے تسبیح کا زہران حلقا کر دیا اس لیے تسبیح کا زہران روہ مابود پر سب کیا علی اکبر کا بوسا لے لیا ہے حبیب نوجوانوں کو سرے میدان بڑھا کر دیا تو آنا پائے آج کوئی سجدے معبود پہ اس لیے تسبیح کا زہرا نے حلقہ کر دی ایک شیر اور مکتاب سب کی جانب سے کہ کم نہیں ہے حوزے کو سر سے سبیلوں کا بقار زمزم کو خدا نے اس کا صدقہ کر دیا فرش پہ مجلس کے فرش پہ محفل کے اٹھتے بیٹھتے ہیں سہیل یانے ثابت ہم نے اپنا پاک شجرہ کر دیا ایک حسین اس قدر کو حرام برپا کر دیا اللہ برمحمد والے محمد بناتا سروار کر آخر میں بہت جلدی جلدی لکھی اٹھتے ہیں اس نے ایک مطلع اور چند اشار محبت دمائی کی مولا عباس کے حوالے سے چند اشار کی سمیت ہے ایک لرہ ساتھ ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے بس تھوڑی سی توجہات یہ مصرہ تھا کہ عباس ترائی میں علی بن کے کھڑا ہے مطلع اور ایک ایک شیر بس دھوڑی سی توجہات عباس ترائی میں علی بن کے کھڑا ہے مطلع بھی کل آپ سب کی مزاج کیا ہے مطور خاصے ایک بار باؤزر بلند رود پڑھ رہے ہیں محمد بار محمد بار عباس ترائی میں علی بن کے کھڑا مطلع حاضر ہے تفاہر جسے لشکر آدھا نے کہا ہے توفان جسے لشکر آدھا نے کہا ہے توفان جسے لشکر آدھا آدھا نے کہا ہے توفان جسے لشکر آدھا نے کہا ہے وہ حضرت اقباس کے نیزے کی ہوا ہے آدھا یا لشکر توفان جسے لشکر آدھا نے کہا ہے وہ حضرت اقباس کے نیزے کی ہوا ہے وہ حضرت عباس کے نیزے کی ہوا ہے تو دنیا میں دنیا میں سبینوں کا چلم جس سے چلا ہے دریا اسی عباس کے قدموں میں پڑا ہے دلو پہ محمد و عالم حمد با وقا با وقا یا باس موسیقی جی ہے سلامت ہوں صرف ایک شیر مولا عباس کی حمد رو بہت سنا ہے الحمدللہ ایک شیر شاید کوئی نئی بات اس کے لئے کچھ شیروں کی حمد ہے کہ دنیا میں سبیلوں کا چلن جس سے چلا ہے دریا اسی عباس کے قدموں میں پڑا ہے تو اللہ حسے اللہ حسے اللہ حسے اللہ کی مرضی نہیں مانگا تب جا کے زمانے کو یہ عباس ملا ہے موسیقی 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 آدھا نے کہا ہے وہ حضرت عباس کے نیزے کی ہوا ہے دنیا میں سبیلوں کا چنل جس سے چلا ہے دریا اسی عباس کے قدموں میں پڑا ہے تو اللہ حسے اللہ حسے اللہ کی مرضی نے ہی مانگا تب جا کے زمانے کو یہ عباس ملا ہے مانگا تھا مانگا تھا مانگا تھا کبھی رب سے جسے میرے علی نے اب سارا جہاں اس سے دعا مانگ رہا ہے مانگا تھا کبھی رب سے جسے میرے علی نے اب سارا جہاں اس سے دعا مانگ رہا ہے اب سارا جہاں اس سے دعا مانگ رہا ہے یہ شیر وہ دور خاص بہت جلدی جلدی کہ پانی کو پانی کو پانی کو وہ دیتا ہے برسنے کی اجازت عباس کے پرچم میں جو مشکیزہ بنہا ہے عباس کے پرچم میں جو مشکیزہ بنہا ہے پانی کو وہ دیتا ہے برسنے کی اجازت عباس کے پرچم میں جو مشکیزہ بنہا ہے تو کیا آٹھ محرم ہے جو ہر ایک پیمبر عباس دناور کا علم چوم رہا ہے عباس اب یہاں سے دو یا تین شیر ایک شیر کے لیے مولا عباس کے حیرت بطور خاص بہت جو عمد تمام اور تضمیر مصرہ تھا کہ عباس ترائی میں علی بن کے کھڑا ہے ایک باروں دو پڑھیں محمد و عالم محمد یہ دو تین شیر کو تحفاظ کہ رن پاٹ کے رن پاٹ کے لاشوں سے جری غیز میں بولا یہ حیدری شیروں سے علجنے کی سزا ہے یہ حیدری شیر ایک بار جسے دیکھ لیا ہو گیا بے دم عباس کے لرنے کا یہ انداز نیا ہے اب یہ شیر عباس کے لرنے کا یہ انداز نیا ہے اب یہ شیر تضمین سرکار مجھے پورا یقین ہے کہ دوسرا مصرہ بہت جلدی آپ سمجھ جائیں گے اب ادرو پڑھیں محمد و عالم محمد ایک بار جسے دیکھ لیا ہو گیا بے دم عباس کے لرنے کا یہ انداز نیا ہے تو دیکھے 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 یہ جہاں حضرت عباس کی حیبت دیکھے یہ جہاں حضرت عباس کی حیبت وہ لیٹ گیا مردوں میں جو زندہ بچا ہے دیکھے یہ جہاں حضرت عباس کی حیبت وہ لیٹ گیا مردوں میں جو زندہ بچا عباس ترائی میں علی بن کے کھڑا ہے وہ لیٹ گیا مردوں میں جو زندہ بچا ہے وہ لیٹ گیا مردوں میں جو زندہ بچا ہے تو اے اے شام کے مرحب ہو اگر دم تو ادھر آ اے شام کے مرحب ہو اگر دم تو ادھر آ عباس ترائی میں علی بن کے کھڑا ہے دیکھے یہ جہاں حضرت عباس کی حیبت وہ لیٹ گیا مردوں میں جو زندہ بچا ہے اے شام کے مرحب ہو اگر دم تو ادھر آ عباس ترائی میں علی بن کے کھڑا ہے مجھ سے مجھ سے مجھ سے اے سہیل اس لیے درپی ہے بلائے ماتھے پا میرے زاکیر عباس لکھا ہے